پنجاب کی پگ کون پہنے گا اینڈیو کے بیٹے نعیم خان بھی چودری پویز الہی سے ملے کون بنے گا وزیراعلا پنجاب اپوزیشن بھی خم ٹھوک کر میدان میں آگئی حمزہ شہباز کی اپنے عراقین اسمبلی کو فوری لہور پہنچنے کی لیدائیت آئندہ دو روز میں نون لی کا پارٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ مورل ٹاؤن میں بڑی بیٹھک ہوگی پیپر سواتی بھی پنجاب میں بڑے عودوں کی فاہش مند اتحادیوں کے تعاون سے نئے وزیراعلا کے نام پر مشاورت ہوگی نواز شریف اور شہباز شریف کے ویڈیو لنک کے ذریعے ستاب کا امکان منزاب میں حکومت سازی کے لیے نئی صف بندیاں وزارت آلہ کے لیے کس کی حمایت کریں ترین گروپ کا مشاورتی اجلاس تحریک انصاف کے تینوں ناراض دھڑوں کو یک جا کرنے پر غور عراقین اسمبلی نے رابطوں کے لیے گھوڑے دوڑا دیئے ترین گروپ علیم خان گروپ اور چینہ گروپ کو ایک بنانے کے لیے تین گروپنی کمیٹی قائم علیم خان اور ترین کان گروپ پرویز الہی کی مخالفت کا اعلان کر چکے بظاہر اپوزیشن کا پر لڑا بھاری نظر آتا ہے مزیراعلا بجواب پر اس دفعہ منظور کی اجوانے کا امکان اسمان بزدار کہتے ہیں عمران خان نے قوم کو عزت کے ساتھ جینا سکھایا کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اسمان بزدار سے ڈاکٹر اختر ملے، خیال احمد کاسو اور شرف برن، نیاز احمد، آمیر نواز سے میں دیگر شخصیات نے ملاقات کی سہباز گیل امریکی پبلک یونیورسٹی کے پیرول پر ہیں یونیورسٹی آف ایلنوائس اربانہ میں بطور پینیکل اسسٹن پروفیسر ٹائونات سالانہ تنفعہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو ستر ڈالر امریکہ میں ایک گھر لاہور اسلام آباد سمیت پاکستان میں متدبت جائیدادیں گاڑیاں اور بینک بیلنس ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی کی تنفعہ اور ملازمت کابینہ ڈیویجن میں ڈکلیئر نہیں ہے انگریزی اخبار کی ریپورٹ ماہ رمضان کے لیے سکولوں کے نئے اوقاتے کار جاری سکول صبح ساڑھے سات بجے لگیں گے دوپہر ساڑھے بارہ بجے چھٹی ہوگی جمعے کے روز ساڑھے گیارہ بجے تک پڑھائی ہوگی وفاق کے تحت چلنے والے دفاتر کے اوقاتے کار بھی تب دین دن دس سے چار بجے تک کام ہوگا جمعے کے روز دفاتر صبح دس سے دن ایک بجے تک کھولیں گے پاور پلانٹس کی تقنیقی خرابی رمضان و مبارک سے قبل بجلی بہران سنگین ہو گیا لہوہ میں آج گھنٹے تک بجلی کی غیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ شہر کے مختلف علاقوں میں ہر ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی جبری بندش مارل ٹاؤن، فیروزپور، وابلہ ٹاؤن، زفر پاک، گرین ٹاؤن، گوشنے راوی، خریم، پاک والے پریشان باگباپورا، چائنس کی، مغلپورا، انارکلی کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا مہنگائی مارچ بھی کام نہ آیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ پی کلو قیمت تیرہ روپے اضافے کے بعد دو سو سینتالیس روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی گھریلو سیلنڈر ایک سو ستاون روپے چوالیس پیسے مہنگا نئی کیمتوں کا اطلاف یکم ایپرل سے ہوگا ہنگائی کا توفان بڑھ گئے کاغذ کے دام مقامی ملوں نے کاغذ مزید بیس روپے کی کلو گرام مہنگا کر دیا کیمتوں کی ڈبل سینچلی، درسی کتب، امدادی بکس، کاپیاں، ریجسٹر مہنگے ہو گئے غریب کے لیے بچوں کو تعلیم دلوانا مزید مشکل ہو گیا سیاسی کھینچہ تانی میں عوام خوار، شہر کے مختلف علاقوں میں سستے آتی کا بہران تاج پورا میں رمضان بازار لگ گیا، سستی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ کاؤنٹر لگ گئے، موسمی سبزیاں پہنچ سکیں نہ ہی پھل خریداری کے لیے آنے والے سارفین کو مشکلات ڈالر کی قیمت میں نان سٹاپ اضافہ، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مزید چوراسی پیسے مہنگا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو تیراسی روپے اٹھالیس پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ایک امریکی ڈالر ایک سو پچاسی روپے کا ہو گیا ملکی اور غیر ملکی کرزیں توفان کی تیزی سے اوپر جھانے لگے لہول کو دو ازلا میں تقسیم کرنے کی مندوری انتظامی طور پر شمالی لہول اور جنوبی لہول بنیں گے دو دیپٹی کمیشنر اور دو ڈی پی او ہوں گے مزید اعلیٰ پنجاب نے راولپینڈی میں دو نئی تحصیلیں مری اور تونسہ تحصیلوں کو زیلا بنانے کی بھی ایو سولی منظوری دے دی میرا منصوبہ ہے افتتاح بھی میں کروں گا بلدار سرکار نے داتا گنج بکش لائی اوبر کا افتتاح کر دیا نوے شاہر آئی کاردی آزم پر افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ نے تختی کی نتا کو شائع کی دعا بھی مانگی مجزوبہ ایک ماہ باہت مکمل ہونا ہے منجاب نے صحت کا تحصیلہ مکمل تمام شہریوں کے لیے صحت کا کی سہولت دستیام ادھر مہک میں خزانہ نے سڑکوں کی تعمیر کے لیے ڈھائی ارب جتے جاری کر دیے ہائیوے سمیت دیگر ٹوٹی پوٹی سڑکوں کی تعمیر ہوگی پی ایچ اے کو تنفاہوں اور دیگر امور کی ادائیگی کے لیے چالیس کروڑ جاری کامیاب جوان پروگرام سوچ روی کا شکار پرائیوے بینکوں کی مدد سے کرس کے اجڑا کا فیصلہ نہیں ہو سکا حکومت نے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے تیس ارب روپے کرس دینے کا اعلان کیا درخواستوں کے امبار لگ چکے حتمی فیصلہ نہ ہونے سے نوجوان پریشان پنجاب میں تین سو تین تیس گو سکولوں کا انکشاف سرکاری خزانے سے تنفاہوں کی مد میں لاکھوں روکے جاری کاغزوں میں سب ٹھیک حقیقت میں کچھ بھی نہیں سیکیٹری لیٹریسی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی سکول انفارمیشن سسٹم کے ریکارڈ میں بھی دھیروں غلطیاں ریٹائیمنٹ کے بعد بھی سیکرو اسادزہ کی ملازمت جاری حکام کو ریکارڈ کی درستی کے لیے مراسلہ ارساد سہر کے چوراسی تھانوں کی خود مختاری کا خواب ادھورا پنجاب حکومت نے ایسے چوکو فنڈز کے استعمال کی منظوری دے دی فنڈز کا حساب رکھنے کے لیے اکاؤنٹنگ بھرتی نہیں ہو سکے معاملات چھوکے تھوں سیشن کوٹ اور جوڈیشل کام ٹیکس کی لفٹیں خراب ہو گئیں بزرک اور معذور افراد کو رسائی میں مشکلات کا سامنا ایف بی آر کی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کارے وائی سولیٹائر جیولرز ایم ایم آلم روچ کے بینک اکاؤنٹس منجول حکام نے چوبن لاکھ روپے کی ریکوری کر لی سید احمد چوہدری کے ذمہ سال 2015 کا انکم ٹیکس واجب ادا تھا ایشیا تکس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے اکاؤنٹ زی منجمید ملک ندیم احمد نے سات کروڑ کیا سٹھ لاکھ ادا کرنے ہیں سوال ہائی کوٹ میں سموک کے تداروں کے لیے کیس کی سماعت عدارت نے لیبرٹی میں ایک گرین بیت پر ہوٹیل کی تعمیر تاہک میں سانی روک دی سرویس ٹیشن ریسائکلنگ پر مندقل نہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا حکم سماعت سات ایپرل تک ملتبی مجید وزیر خان کی بے حرمتی کا کیس دو ایپرل تک ملتبی عدکارہ سباکمر اور بلاد سعید نے بریت کی درخواستیں خارج کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا مجید کی بے حرمتی نہیں ہوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے پیش کی گئی وکوہ کے دس دن بعد مقدمہ درج ہوا وکیل کا موقع فریقین کو نوٹس جاری تاہور ہائی کورٹ کے گیارہ اسسٹن ریجسٹرار کی گریڈ انیس میں ترقی کا نوٹسکیشن جاری زلفکار علی، محمد شبانک شاکر، شیخ زہور احمد، شیخ زہور اور دیگر ترقی پانے والوں میں شامل مسیولی گنون کے ایم پی اے محمود الحد کی رہائشت کا پر اجلاس حمزہ شہباز کو وزیرالہ پنجات کیلئے نامزت کرنے کا مطالبہ اجلاس میں نیا عبد الرعو، سیر اشک رسول، چودی سجاد گنچر، کاشف، آغا علی حیدر، نیا نوید، اجاز حسین بھی شریف تھے لاہور کو سیف بنانے کا میشن نیجی ہاؤزن سوسائیٹیز بھی سیف سیٹی کے ساتھ منسلک سی او سیف سیٹی اور سی او زیتون ڈھوپ نے مفاہمتی جادلاش پر درسخت کیے سیکیورٹی کے بہترین اقدامات کے لیے ہاؤزن سوسائیٹیز کے اراکین کو تربیت بھی جائے گی فرانٹیر کوٹ چھوٹس کا ریسکیو ہیڈکوارٹرز کا تربیتی دورہ جنئر افسران کو زندگی بچانے کے لیے امنی تربیت دی گئی ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نسیر نے مشکل حالات میں مریز کے دل کی دھرکن کی بہالی اور خون روکنے کے طریقے بتائے یو ایم ٹی میں فنی تامی پر بین الاقوامی سیمپوزیم معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹیشن، ہاؤزنگ، انفرسٹرکچر، سولیڈ بیس مینجمنٹ اور روزگار کے مواقعوں پر تباہ دیکھ یار کیا گیا چیئرمن پی ایم ہاؤزنگ ٹاسکورس زیغم رجلی، سی ای او اخوبر ڈاکٹر امجد ساکت اور امران سلطان سمیج کی گشتیات بھی شریف نقشے سے انکار زندگی سے پیان، چکتائی لیگ، ای این ایف اور جی سی یو کے اشتراک سے سیمینار پروفیسر سوہید چکتائی نے بتایا کہ ملک کی پہلی جدید ڈرگ ٹیسنگ سہولت کا آغاز کر دیا تقریب میں برگیڈیا ڈیٹائر راشد منحاس، پروفیسر ڈاکٹر آفتاب آصف، ڈاکٹر امران مرتضا، ڈاکٹر احمد نحمود بھی شریف ہوئے ایوان اگبال میں یونیک گروپ کے تحت سالانہ تقریبِ تقسیمِ انعامات، پہلی سے پانچنی جماعت کے پوزیشن ہولڈر بچوں میں میڈل تقسیم کیے ٹرام کے مہماروں نے سکافتی شو اور ٹیبروز پیش کیے، تقریب میں بیگم بورنر پروین سرور، وسین چودری، اثر سعید اور دیگر نے شرکت کی منحاج یونیورسٹی میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے، خرکٹ بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کے فاتح کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے تقریب میں ڈیپٹی چیرمنٹ، بورڈ آف گورنر، حسین مہید دین قادری، وائز چانسلر پروفیسر، ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اکبال، مرتضا ہے دردی آئی ٹیٹیز ہوتیل میں بیوٹی ایکسپو، مختلف کمپنیز کی تیار کردہ مسنوعات کی نمائش، ایم پی اے سادیہ تیمور میں احتمام کیا خواجہ امران عزیر سمیت دیگر شرکت کی، کاروبار سے وابستہ شرکت بھی آئی ڈی ایچھے میں منقیدہ بیس روزہ سپورٹس پیسٹیول اپنی رنگینیوں کے ساتھ ختم بریگیڈیا ریٹائر منیر احمد نے فاتح کھلاڑیوں کو انعامات دیئے سپورٹس پیسٹیول میں دو ہزار سے زیادہ افراد نے شرکت کی، کرکٹ، فٹبال، ٹینس، والیبال اور تیراکی میں اپنی مہارت دکھائی